ایک دن چھوٹی ٹونی چریہ اپنے پیارے جنگل میں اکیلہ ہی کھیل رہا تھا جنگل میں پچھلے چند دنوں سے اس کو تنہائی کا احساس ہو رہا تھا وہ دوستوں کی آوازیں سن کر اکیلہ محسوس کرتا تھا جو دور کے درختوں کی طرف سے آئیں چریہ جنگل کا راجہ تھا اور اس کا ایک اچھا دوست بیڑیا لنبری تھا وہ دونوں ہمیشہ اکٹھے کھیلتے تھے اور جنگل کے دوسرے جانوروں کو بھی اپنے کھیلوں میں شامل کر لیتے تھے کچھ دنوں سے گائب تھے کیونکہ جنگل میں ایک مہینے سے بارش نہیں ہوئی تھی اور جنگل کے جانور بھوک کے مارے جا رہے تھے چھوٹی ٹونی چریہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست بیڑیا لنبری کے پاس جائے اور اس سے مدد مانگے وہ جنگل کے سب سے طالب علم جانور تھے اور ان کے پاس بہترین سمجھنے کی صلاحیت تھی چھوٹی ٹونی چریہ بڑی جلدی سے بیڑیا لنبری کے پاس پہنچا اور اپنی مشکل بیان کرتے ہوئے بولا بیڑیا دوست جنگل میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اب تو بارش کی بھی کوئی علامت نہیں دکھائی دیتی اور ہم سب بھوک سے مر رہے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہوگا بیڑیا لنبری نے ہور سے سنا اور فوراں اپنی ذہانت کو کام ملانے کا فیصلہ کیا وہ جانوروں کو جمع کرنے کی سوچنے لگے تاکہ وہ مل کر کچھ کر سکیں جلد ہی بیڑیا لنبری نے اپنی پلیٹ فارم پر ایک بڑی اجتماع کا اعلان کیا اجتماع کا پیغام تمام جنگل کے جانوروں تک پہنچ گیا اور وہ سب لوگ مل کر بیڑیا لنبری کے پاس پہنچے بیڑیا لنبری نے اجتماع کے سب جانوروں سے بات کی کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جنگل میں اب بارش نہیں ہو رہی اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکیں جنگل کے جانور سب بڑی دھوات وہ اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے تیار تھے بیڑیا لنبری نے اجتماع کے سب جانوروں کو ایک سوچ دی چرہائی ہمیں پانی کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زمین پر پھول اور پودے لگ سکیں اگر ہم ایک جمع کاری کریں تو ہم ایک چھوٹے سی جیل بنا سکتے ہیں جو بارش کے پانی کو جمع کرے گا چھوٹی ٹونی چریا نے بیڑیا لنبری کے پلان کو سپورٹ کیا یہ ایک بڑی اور اچھی بات ہے بیڑیا دوست ہم سب مل کر ایک چھوٹا سی جیل بنا سکتے ہیں جو ہمیں بارش کے دنوں میں پانی فرام کرے گا اجتماع کے دوسرے عراقین بیڑیا لنبری کے ساتھ ہونے والے ایک منصوبے کا اعلان کیا اور وہ سب مل کر کام کرنے لگے انہوں نے ایک بڑی زمین منتقب کی جو جنگل کے درمیان میں تھی اور انہوں نے اس زمین پر ایک چھوٹا سا جیل بنانے کا کام شروع کیا جیل کی خودائی اور بنائی کا کام جاری تھا جب تک کہ جیل تیار نہیں ہو جاتا چھوٹی ٹونی چریا اور بیڑیا لنبری نے جیل کے کنارے ایک چھوٹی سی گزرگاہ بنایا تاکہ وہ جب بارش آئے تو وہ اس مکان میں آسانی سے پانی کو جمع کر سکے کام کمل ہونے کے بعد جنگل کے جانور اب بارش کے منتظر تھے وہ روز رات دعاوں کی بات کرتے اور پانی کی بھرمار کے لیے امید کرتے تھے یوم ایک دن انتہائی گرمی کے بعد آسمان پر اندیرے کے بعد بادلوں کی تشکیل ہوئی جنگل کے جانور بری خوشی سے امید کرنے لگے کہ بارش آنے والی ہے ایک دیر کے بعد ایک بڑی بارش شروع ہو گئی پہلا کترہ جیل کی طرف برسا اور پھر ایک زبدست بارش شروع ہو گئی جنگل کی جانور خوشی خوشی جیل کی طرف دورنے لگے اور پانی کو بڑھنے لگے چھوٹی ٹونی چریہ اور بیڑیا لمری بھی جیل کی طرف دورے اور خوشی خوشی پانی کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے انہوں نے جنگل کے دوسرے جانوروں کو بھی ساتھ مل کر پانی کو جمع کرنے میں مدد کی بارش کے بعد جنگل کی زمین پر پھول اور پودے اگنے لگے جنگل کے جانور خوشی خوشی اپنے کھیلوں اور کاموں کو دوبارہ شروع کر دیا چھوٹی ٹونی چریہ اور بیڑیا لمری کو جنگل کے جانوروں کا پسندیدہ دوست بنا دیا گیا کیونکہ وہ اپنے جنگل کو بارش کی بھی راحت دلائی اور سب کی مدد کی جنگل کے جانوروں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہر مشکل کا حل تلاش کیا اور اپنے جنگل کو خوشیوں سے بھر دیا یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے مقام کو بہتر بنا سکیں جمعکاری اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہم اپنے مقام کو خوشیوں سے بھر سکتے ہیں اور ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں یہ کہانی چھوٹی ٹونی چڑیا کے جنگل میں بارش کی کہانی تھی جس میں دوستی جمعکاری اور امید کی اہمیت کو بیان کیا گیا اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی سکھنے کو ملتا ہے کہ بارش کی طلب کی طرف دوڑتے وقت ہمیں اپنی محید کا خیال رکھنا بھی اہم ہے تاکہ ہماری مشکلات کا حل تلاش کر سکیں تاکہ ہماری مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں